اسلام علیکم میں نامرسلان خان ہے آج ہم نے بات کرنا ہے تھوٹلس سٹیٹ میں ہم کیسے جا سکتے ہیں اوویسلی وہ لوگ جو کہ اوور تنکنگ کا شکار ہیں جن کو ہر وقت بے تہاشا تھوٹ ساتھی کرتے ہیں اور موسٹلی وہ نیگٹیو ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کے قویشنز یوشلی کرتے ہیں کہ ہم تھوٹلس سٹیٹ کو کیسے پاسکتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ کچھ نہ سوچے بس تو کیسے پوسیبل ہے کہ ہمارا دماغ ایک ٹائم ایسا ہو کہ کچھ بھی نہیں سوچے ایک قویشن ہے ہم جب چھوٹے تھے ٹین ایج میں تھے یوشلی ہماری لائف کا بڑا اچھا پارٹ ہوتا ہے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں ہم دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جبتے مارتے ہیں بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے ہم انویٹیو ہوتے ہیں ہم کریٹیو ہونا چاہتے ہیں ہم مختلف چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اوویسلی ہمارا دماغ بڑا فاسٹ ورک کر رہا ہوتا ہے تب کبھی مارا دل نہیں کرے گا کہ ایک دم سے ہم تھوٹ لیس ہو جائیں یہ تھوٹ جو ہے وہ وہی کریٹیو ٹی بھی وہیں سے آتی ہمیں یہ شوک تب پڑتا ہے جب ہم تھک جاتے ہیں سوچ سوچ کے نیگٹیو چیزیں سو کیا کیا جائے کہ ہم چلو میں اس چیز کو سوٹ جیتا ہوں کہ ہم کریٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے دوبارہ شاید اتنی انرجی نہیں ہوگی ہم لوگوں آل دو میں اس چیز کو ہمیشہ انڈورز کرتا ہوں کہ میرے کو جو بچپن ہے وہ ہمیشہ جائنا زندہ رہنا چاہیے بٹ ایک چھوٹا سا ٹرک ہے اور وہ بڑا پریکٹیکل سا ہے آپ کی جان چھوڑ جائے گی اس چیز سے آپ تھوٹلس سٹیٹ جو ہے نا اس کو پا پانا یا نہ پانا تو ایک خلق چیز ہے کہ آپ بلکل سوچ ہی نہ رہے ہو بٹ آپ کی یہ جو خواہش ہے نا کہ میں تھوٹلس سٹیٹ میں ہونا چاہیے ہوں وہ کم از کم آپ کی ختم ہو جائے گا اور وہ ہوتا کیسے آج آپ کے سامنے کوئی ایسا انسان بیٹھ دے جو آپ کی ہر تھوٹ جو آپ کے اندر جنریٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ سکتا ہو ترسٹ می ہم لوگ ہم ایسی جیب و غریب قسم کی ہپوکرٹک قسم کی زندگی گزارتے ہیں اپنے آپ سے ہم نے جتنے دھوکے کی ہیں کسی نے کسی سے کیا کیا ہوں گے ٹھیک ہے ہم مکسربا کے باتیں کہیں گے نا میر جعفر میر صادق کمون نے کیا دھوکے دی ہیں جو ہم نے اپنے آپ کے دھوکے دی ہیں ایک چیز کو نا ہر چیز کا ڈیکورم ہوتا ہے کوئی عدب عداب ہوتے ہیں ہم اندر سے گندے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا روکنے کی کوشش کی ہوئی ہے اس ڈیکورم میں سٹ ہونے کے لیے اور وہ جو خود دیکھ لو یونٹیو نون پریکٹیکل سائل خیر بات پر بھارات ہوں آپ کے سامنے آپ کا بوس بیٹھا ہوئا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو بالکل بات کرنے کا وے بیٹھنے کا وے اچھا ہمیں نوٹ کر لے گا جس طرح کر لے گا بالکل چینج ہو جائے گا کیونکہ آپ کو کیا ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہمیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے اتنی ہم لوگوں کی غلیز حرکتیں ہیں ہر روز ایک بار دیکھ لو تو ایسی کوئی نوکھی قسم کی غلیز خبر ہمیں سننے کو ملتی ہے ایسی غلیز حرکت اچھا انسانیہ جو سننے کو ملتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یاری کدھر جا کے بندہ مرے کیوں ایسے ہوتا ہے ہر انسان کو دیکھو جھوٹ فریب اگر ہمیں ہر وقت ہے کہ ہمارا جو کریٹر ہے وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اگر ہم اتنی ہی سچے ہو جائیں اپنے آپ کے ساتھ فیت ہے نا ہمارا ہمارا اس فیت کو پوری طرح سے انڈورز کر لیں ہم نہیں کر پہیں گے کہ ایک بوس کے دیکھنے کے اوپر تو ہم بلکل سٹریٹ فارورڈ ہوگے بیٹھ جاتے ہیں یاری کریٹر پتہ ہے ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں زنا ہو رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہے چولی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور فیت بھی کہ بے شک خودار جگہ موجود ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر ہے اور دیکھ رہے ہیں اور اس پر فرم بلیو رہے ہیں آپ تو کچھ کر رہی نہیں سکتے now is the time practice this آپ کو thoughtless state چاہیے ہیں آپ کو ایک سکون چاہیے دماغ کے اندر اس ہی کو practice کرنا شروع کرتو اور شروع کرو بولنے سے thoughts کو بھی ٹھہر جو میں یہ نہیں کہتا direct بیٹھ کے اپنی thoughts کو آپ دیکھنا شروع کرتو کیونکہ دماغ بڑا ڈرپوک سا ہے trust me بہت ڈرپوک چیز ہیں آپ کا جیسے ہی ہوش سے آپ دیکھنا شروع کرتے ہو تو اس کی thoughts جانا وہ خود بہت خود reduce ہونا شروع کرتے ہیں وہ خود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی intensity وہ خود ہی lose کر جاتا ہے اب بڑی ڈرپوک چیز ہے یہ آپ کا جو mind تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنی thoughts کو دیکھنا شروع کرو بٹ اس کی جو اپنے پہلی بنیاد رکھنی ہے نا اس کی practice وہ بولنے سے شروع کر دو ہمیشہ چیک رکھو بول کیا رہے ہو آپ آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ایک بندہ آ کے آپ کے ساری thoughts دیکھنا شروع کر دے just imagine آپ اتنے confused ہو جائے ہوگا اگدم سے کہ میں کیا مطلب اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں مطلب عجیب و غریب آپ پزل ہو جائے ہوگا اور وہ آپ کے ساری thoughts دیکھ رہا ہے اور اس دن آپ کو idea ہوگا کہ آپ کے دماغ کے اندر 99% صرف خورا فات چل رہی ہے کچرا جس کا کوئی سرپاؤ نہیں ہے جس کی آپ کو life میں کوئی ضرورت نہیں یہ ہی تب بھی ہوتا ہے جب آپ اپنی thoughts کو خوش سے دیکھنا شروع کر دیتے ہو جب آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ اس میں کتنی nonsense بھری ہوئی اور جب آپ کو پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے subconscious میں message جاتا ہے کہ یہ کیا فضول ہر چیزیں میں اندر جانب بھری ہوئی ہیں خود پا خود side کرنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح again بہت practical چیز ہے بولتے ہو note کرو اپنے آپ میں نے کس کے سامنے کیا بولا تھا میں نے کب کب کیا بولا تھا میں نے آج کے دن میں کیا بولا تھا کوئی ایک دن ایسا رکھ لیں جس میں آپ نے کوشش کرنی ہے میں نے کم بولنا ہے اور جو بولنا ہے اس کو یاد رکھ رہے ہیں اور رات کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ آج میں نے کیا بولا تھا آپ ایک دن کے لیے record کر لیں کہ آپ نے پورے دن میں کیا بولا کوئی اس دن idea ہوگا کہ بیچ میں سے again 90% کوئی سر پہنی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ سب کچھ بولنے جو بولتا رہا ہوں اب بے تہاشا فضولیات سنتے رہتے ہو بیٹھ کے کہیں پہ کچھ لگا لیا کبھی کہیں پہ کچھ لگا لیا صرف to kill time but اس سب کے اندر کتنا خورا فات اپنے اندر بھرتے جا رہے ہو بھرتے جا رہے ہو بھرتے جا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یاد مجھے اتنی زیادہ thoughts کیوں وہا رہی ہیں نہیں مرنا چیک رکھو کہ سن کیا رہے ہو آپ کو تب ساس ہو چیک رکھو گے کم سنے گا جس دن ان دو چیزوں کے اوپر بھی آپ نے ہلکا سا میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ strict قسم کا جانا اپنے اوپر چیک رکھو صرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یاد کتنا فضولیات ہیں ان ساری چیزوں تیسرا step جو thoughts کو دیکھنے کہ وہ آپ سے خود بخود اٹھ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی thoughts بھی آپ کی انچ چیک ہوں گی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنی فضولیات thoughts جو بیچ میں سے ویسی ہتم ہوگی تب اس خالی گھنڈے کو اس کو creativity سے بھریے گا کچھ creative سوچیے گا کچھ اچھا سوچیے گا کچھ اچھا کی جیے گا سو thoughtless state تو ایک بات کی بات ہے وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتی گے بیچ میں آپ کو کچھ ایسے لمحے ملنا شروع ہو جائیں گے جس کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں آپ feel کروگے کہ دماغ جانا اس کے کچھ بھی نہیں ہو بلکل خالی ہو جاتے کچھ سیکنڈ ہو سکتے ہیں but point is آپ کی overthinking سے negative thinking سے ان سب چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی صرف دیکھ نے سے صرف ایک notice سے خود سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں میں نہیں سوچ میں نے یہ کر نا ہمیشہ ہار جاؤ گیا سو اپلائے کر کے دیکھئے گا یہ چھوٹی سائی ٹک کہہ لیں ٹپ کہہ لیں وہ مجھے بتائیے گا کہ آپ پہ یہ work کر گئے یا نہیں کرتا تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی آج کے لیتنے اللہ حافظ